تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری پیغام ہے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے یہ انسانیت کے لئے ایک پیغام ہے یہ رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے یہ گمراہ کے لئے ہدایت ہے یہ بھٹکو والے لوگ کے لئے ہدایت ہے کیسے ممکن ہے کیا قرآن مجید کے یہ سارے فائدے ہم حاصل کریں گے اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے اسی لئے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے اگر ہم زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنا چاہیں گے قرآن مجید سے تو ضروری ہے کیا ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورة تعالی عمران سورة نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں کنتم خیر امت اخرجت لنناس اے مسلمان مسلمانو آپ خیر امت ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس that you are the best of people you are for mankind آپ خیر امت ہے آپ سب سے بہترین امت ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیت میں ہم مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں ہم خیر امت ہیں کیونکہ کیوں ہم خیر امت ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی جواب اس آیت میں دیتے ہیں یہی آیت میں دیتے ہیں تأمرون بالمعروفی وتنہون عن المنکری وتؤمنون باللہ چونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کے طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سورة آیل امرون سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں ہمیں کہہ رہا ہے کیا ہم خیر امت ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کے طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اگر ہم لوگوں کو اچھائی کے طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں رکھیں گے تو ہم خیر امت کے کہنے لائق نہیں رہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیت میں ہم مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہوں گا ہمارا رابطہ قرآن مجید سے کمزور ہوں گا ہمارا جو لگاوے قرآن مجید سے کمزور ہوں گا اسی لئے اگر ہمیں قرآن مجید سے رابطہ اچھا رکھنا ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے اس لفظ قرآن it is derived from the word اقرآ اقرآ کے لفظے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تو رید پڑھنا تو قرآن مجید it is derived from the word اقرآ جس کا مطلب ہوتا ہے to read to recite to proclaim اور جو پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اقرآ read اسی لئے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے ایک دوسرا لقب جو قرآن مجید کو دیا گیا ہے وہ ہے فرقان فرقان کا مطلب ہوتا ہے the criterion to judge between right and wrong حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے کیسے ہم قرآن مجید کو فرقان کی طرح استعمال کریں گے کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کریں گے کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کریں گے اسی لئے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے